جنوبی پنجاب کے باسیوں پر آج قدرت ہوگی مہربان پی ڈی ایم ای کی تیس جون تک بارشوں کی پیش گوئی صبحی کنٹرول روم سمیت زلائی سینٹرز کو الٹ جاری کر دیا گیا ہے ملتان بھاولپور میں چھبیس سے انہتیس جون کے دوران بارشیں ہوں گی ڈیرہ کا زیفان راجنپور بھکر میں موسم چندہ ہوگا موصلہ دھار بارشوں سے ستائیس جون کو دیجی خان میں سلاب کا خدشہ ہے کچھے مقامات بجلی کے کھمبے سولر فینل وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں موسم کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے باسیوں پر آج قدرت مہربان ہوگی پی ڈی ایم اے کی تیس جون تک بارشوں کی پیش گوئی ہے صبحی کنٹرول روم سمیت زلائی سینٹرز کو ارلٹ جاری کر دیا گیا ہے ملتان بھاولپور میں چھبیس سے انہتیس جون کے دوران بارشیں ہوں گی اسی پر ہمیں جوئن کیا ہے خالد حسین نے جو کہ میٹرولوجسٹ ہے مزید ان سے تفصیلات جانیں گے ہمارے آٹھ جرہو دی جو کہ ملتان بھاول پور چھترانے میں آج شانت پر بارشوں کے سلسلہ شدہ ہوگا آج آٹھ میں بیارش کا شانت ہے آنڈی اور درہ چمہ سے ساتھ بارش ہوگی اور کل پرسوکی بارش کا انجان ہے ملتان اور ثرونےگ یا باول پور ایسے ثرونےگ میں بارش ہے لائک مالو ریٹ ہو ساتی ہے اور ہری رین کا چانت ہے اس ایرے میں بیاد ہریں ہے بیاد ہے چانت ہے جس ملتان دار بارش کی ہیں وہ جی خان دنگان ہو جیا اور اس کے بعد کوٹر بھی لئیا اسے ایرے ہیں کی ملتان دار بارش کے چانت ہے جی اور یہ سکتہ رہے گا انہی پیسیون تک جس میں انہی پیسیون کے دن میں بیال باتا پارڈی خلاوڈی رہے گا خالد حسین آف ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یورو چیف رضا ملک مزید ان سے جانے گے جی بتائیے گا جی دیکھیں بلکل جو بادشاو کی پیشنگوی کی گئی ہے میں موسمیات کی طرف سے اس حوالے سے جو ہے وہ سلمائی بادلوں کی جو دے رہے ہیں وہ آسمان پر کل سے جو ہے ہوارا پر لہا دیں گے اور آج سے تو باقاعدہ طور پر جو ہے مطاہ و مزفر جہاں دیرخازی خان جو سلمائی بادلوں کے دے رہے ہیں اور یہ بادل بھی پہنچ جائیں گے اور بھاور پر بھی جب وہ بادشاو کا سسنہ شروع ہو جائے گا جبکہ کوئی سلمانہ اور دیرخازی خان میں جو ہے وہ کل سے بارش کا سسنہ جو ہے وہ جاری ہے کوئی سلمان میں ہونے والی بادشاو کی وجہ سے جس تک سب جو ہے وہ توجیانی آئی تھی جو پرساتی نالے ہیں لوٹوئین ہیں جو ہیں ان میں پانی آگیا تھا اور اس حوالے سے باقاعدہ آگیا تھا جو ہے وہ آلرٹ بھی جاری کیا گیا تھا پی ڈی ایل میں کی طرف سے جو ہے وہ آرپن فلٹنگ اور جو دیرخازی خان کے مضافات علاقے ہیں ان میں سلاف کے حوالے سے جو ہے ایک آبارنگ جو ہے وہ جا دیکھی گئی ہے اس حوالے سے انتظامی کے طرف سے بھی جو ہے وہ آئی ایر ارٹ کر دیا گیا ہے اور بالخصوص سے عید کے دن میں اتنات عبرائمی کی ادائی کی آبارش پہ ہے وہ شہری منڈیوں میں موجود ہیں اور ان بادشوں کے وجہ سے جو ہے وہ شہری جو ہے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے موشی منڈیوں میں جو ہے بادش کی وجہ سے جو ہے وہ صورتحال بگڑنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے اس حوالے سے تمام طرح انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں انتظامیات بھی اس حوالے سے بتارک ہو چکی ہے کہ ممکنہ بادش کی اور جس کی آج شام تک ہے وہ پیشنگ کی گئی ہے پیر غازی خان مزفر جرد موٹاہان بہت بھاوتوں کے علاقوں میں اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ان کو بھی انتظامات مکمل کرنے کے لیے دائیات جاری کی جا چکی ہیں جبکہ اپن oroکل دن کے حوالے سے بھی جو ایک توکی Parenting کے حوالے سے ہی ہے کو لوگوں کو اس کے حوالے سے چکے کہ کے ساتھ ایس پر انتظامات کو دیکھے جائے آنچے کے لیے Snapdragon گامل کے دائر کی لیے یہ یعنی ہے جہے دانے کے لیےinaire جاری کی ہیں جبکہ پارش کی جو ہے وہ اینطا لیہاں موسیقی 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 جاری تھی ہیں اور ایک الارٹ جاری کیا ہے کہ ان بارشوں سے سلابی کیفیت بھی بیدا ہو سکتی ہے اور زیادہ پارش ہونے سے جو ہے وہ نسانات بھی ہو سکتے ہیں تمام ازلاک سیپٹی کمیشنرز کو کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے انضامات کریں اگر مستدھار بارشی ہوتی ہیں اور سلابی کیفیت بیدا ہوتی ہے تو لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اور لوگوں کو ملک کرنے کے لیے تمام اطارے متحارک ہوں اس جو پیگی ایم ایک الارٹ کے بعد جو ہے سوائی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے اور اطلاق جو ٹپی کمیشنرز آفیسز ہیں ان فون سے منترک کر دیا گیا ہے لوگوں کو حضرت کی گئی ہے کہ وہ کچھی دیواروں سے کچھے مکانات سے دور رہیں پیشتی کے خمبوں سے اور پیشتی کی تنصیبات سے دور رہیں اگر بارش ہوتی ہے تو اس ساری صورتحال میں کرنٹ آ جانے کا خرشہ ہوتا ہے پیشترہ ڈراغازی خان میں جو رودکوئیاں ہیں جو جنہیں ہم سلاوی نزی نالے کہتے ہیں وہاں پر پیشتی ہے سلاوی شروع تحال بیدا ہونے کا خرشہ ہے تو وہاں جو لوگ وہاں موجود ہیں نزی نالوں کے زبادیاں ان کو بتا گیا ہے کہ وہ متات رہیں اور دور رہے پانی سے اس ساری صورتحال میں محکمہ موسمیات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سرسرہ جو ہے چھپی سے انتیس تک جاری رہے گا تو اس سے توقع کی جاری ہے کہ جو عید الارضاء ہے اس موقع پر موسم اچھا ہوگا اور دھوگوں کے لیے قربانی کرنا آسان ہوگا موسم اچھا ہوگا ہمارے ساتھ موجود تھے میٹرالوجسٹ خالد حسین ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب اور اسی پر ہمیں جوئن کیا تھا بیورچیر فرزا ملک نے بھی بہت شکریہ آپ کی انہوں کے وقت کا اور اب آگے بڑیں گے اور آپ کو بتائیں گے گرمی سے ستائے شہریوں کا انتظار ختم بکر کا موسم خوشگوار ہو گیا آسمہ پر گہرے سیاہ بادل چاہ گئے ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے شہریوں کے چہرے خوشے سے کھل اٹھے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں موسم کے حوالے سے گرمی سے ستائے شہریوں کا انتظار ختم ہو چکا ہے بکر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے آسمہ پر گہرے سیاہ بادلوں کا بسیرہ ہے جبکہ ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے بارش کے بعد شہریوں کے مرجائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں اور اب خبر شامل کر لیتے ہیں ایدے قربا کے حوالے سے وقت کا مقابلہ سخت ایدے قربا میں دو روز باقی ملتان کے مویشی منڈی میں گہمہ گہمی ملتان کے سب سے بڑی سامورانہ منڈی میں جانوروں کا رش لگ گیا کسیر تعداد میں بیوپاری اور جانور موجود ہیں مگر خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں اس بارے میں بیوپاریوں اور شہریوں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں حسن ملک سے عجیب بالکل ہم اس وقت موجود ہیں ملتان کی سب سے بڑی مویشی منڈی سامورانہ منڈی میں جہاں پر اگر میرے کیمرامین محمد حارون آپ کو میری تائیں جانب دکھا سکیں تو یہاں پر ساری کے ساری بڑے جانوروں کی منڈی موجود ہے اور اگر میرے پیچھے آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پر چھوٹے جانوروں کی منڈی موجود ہے جہاں پر کسیر تعداد میں بیوپاری حضرات بھی موجود ہیں جانور بھی موجود ہیں اور یہاں پر بیوپاریوں سے بھی گفتگو کریں گے اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ کیا سیچویشن ہے ایدے قربان میں اب صرف دو روز باقی رہ چکے ہیں ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ کم وقت میں اچھے سے اچھا جانور خرید لے اور بہترین قیمت میں بہترین جانور لے کر وہ ایدے قربان کے لیے ایک اچھی قربانی کر سکے ہمارے ساتھ سب سے پہلے شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کتنے پیسوں میں کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کتنی دیر سے آئے ہوئے ہیں آپ کی کیا رینج ہے کیا آپ کو کوئی اچھا جانور ابھی تک نظر آئے ہیں جی اسلام علیکم ادھر بھائی بھائی دو تین گھنٹے سے آئے ہوئے ہیں سنت بھی پوری کرنی ہے اس کے حساب سے بکرے وغیرہ دیکھ رہے ہیں رینج کی بات کریں تو تیس چالیس ہزار کیونکہ خود کماتے ہیں بھائی پھر جب آئے ہیں منڈی تو پھر ستر ستر اسی اسی ہزار یہاں مہنگائی اتنی ہے آت ہی نہیں لگ رہے ابھی بچے گھر بیٹھے ان کو شوپنگ بھی کرانی ہے اتنے مسئلے مسائل ہیں پھر تین تین چار چار گھنٹے اگر ہمیں جانور دونڈنے میں ہی لگ دیں گے تو پھر عید تو نہ نہ منا سکے ہم تو حکومت کو چاہیے وہ کچھ مہنگائی کم کرے تاکہ دیکھیں سارے بیچنے والے ہی ہیں خریدار ہماری طرح بڑے کم ہے کیونکہ اتنی مہنگائی ہے کون نکلے پھر گرمی اوپر سے اتنی شدید ہے کون نکلے ہمارے ساتھ چہری موجود تھے بے اوپار موجود ہیں جنہوں نے اب یہاں پر جانور بھی رکھے ہوئے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہاں سے آئے ہوئے ہیں خریداروں کا کیا رش دیکھ رہے ہیں ہے کوئی خریداروں کا رش اور مہنگائی کے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم کوئی بھی نہیں ہے خریدار تو ہم آئے ہوئے ہیں ہمیں تین گھنٹے ہو گئے ہیں کبھی ہے ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہے آ کے سب پوچھ کے چلے جاتے ہیں سب پوچھ کے چلے جاتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے جانور کا اس کا بیس ہزار مانگ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر شہری بھی موجود تھے ہمارے ساتھ بے اوپار بھی موجود تھے کسیر تعداد میں یہاں پر جانور موجود ہیں بے اوپار بھی موجود ہیں یہاں پر اگر میرے کیمرو مین دکھا سکے تو یہاں پر بہترین دمبے بھی موجود ہیں لیکن شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگ وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے اور بے اوپار جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ مہنگائی کی وجہ سے شہری جو آتے ہیں وہ جتنی قیمت مانگتے ہیں ان کی آدھو آدھو دیمانڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو رہے کہ ہم کس طرح سے سیل آؤٹ کریں یہ کہنا تھا حسن ملک بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کو بتائیں گے عیدہ قربان قریب تر مویشی منڈیوں کی رون کے اروج پر رحمہ خان میں خریداروں اور ویوپاریوں کے درمیان بھاوتاؤ کے بارے میں جان لیتے ہیں آمیر بھٹی سے عیدہ قربان کی آمد کے دن قریب آتے ہیں مویشی منڈیوں کی رون کے اس وقت بہال ہو چکی ہیں شہری بڑی تعداد یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور اپنے قربانی کا جانور جو ہے خریدنے کے لیے دیکھ رہے ہیں شہری مرسمانوں سے جانتے ہیں بتائے گا کوئی قربانی کا جانور آپ کو پسند آئے ابھی تک ابھی تک تو بہت آئے ہیں لیکن ریڈز اتنے زیادہ ہیں کہ عام عوام سے بہت دور ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ تو قربانی بھی بہت مشکل ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ بھی اس طرف بھی توجہ دے لائپ سٹاک کی طرف اور ہونا یہ چاہیے کہ بھی پرائیس کنٹرول ہو رہی چاہیے یہ بپاری ادرا جو پچاس کا وہ لاکھ مانگ رہے ہیں جو چالیس کا وہ بیس ہزار پی پتہ نہیں سمجھ ایڈی آ رہی کیا کہ نہ چاہیں گے قربانی کے لیے کون سا جانور خریدنے ہیں بکرا لینے کے لیے نہیں ابھی تک تو نہیں ملا ڈھوننے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ کوشی جگہ مل جائے گا آپ بتائیں قربانی کے لیے سے کچھ جانور نہیں ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ منڈی بڑی اچھی کی آغاز کی ہے گورنمنٹ نے اور انتظام اچھا کیا ہوا ہے اور باقی جو مویشی ہیں وہ ہاتھ نہیں لگایا جا رہا ہے بہت مہنگائی ہے بہت مہنگائی ہے کہ عام آدمی جو کرتے تھے دو ایک تین وہ اب اس میں سکت نہیں رہی کہ وہ ہمیں ایک خرید بھی سکے نہیں خرید سکے آپ بتائیں کتنے جانور لائے تھے کتنے بیکین کے کیا ریٹ چالیس جانور لے کے آئے تھا کچھ بیج دیئے بیس کھڑے ہیں میرے پر ان کا کیا ریٹ ہے اس کا یہ ایک ساٹھ کی جوڑی ہے تو جو خرید نہیں آرہے وہ ایک ساٹھ میں خرید رہا ہے نہیں خرید رہا نہیں خرید رہا چارہ بہت مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز مہنگی ہو گیا خرچہ بہت ہو رہا ہے سمجھیں اتنا گراک نہیں لے رہا اتنا مہنگا جانور خرچہ بہت ہے یہ جوڑی دیکھ سکتے ہیں آپ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی یہ جوڑی ہے جن کو بیپاری جو ہیں یہ فروض کرنا چاہتے ہیں جبکہ جو خریدار ہیں ان کا یہ کہنے کی مہنگا جانور ہے اسی طرح سے ریٹس کے حوالے سے بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے اب آپ کو بتائیں گے دیپٹی کمیشنر بھاولپور نے دفعہ 144 نافذ کر دی عوامی مقامات پر قربانی کے جانوروں کے سیری پائے جلانے پر پابندی آیت کی گئی ہے جانوروں کی انتڑیوں کو گلیوں ندی نالوں میں پھینکنے پر پابندی ہے مقصوص علاقوں سے باہر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر پابندی آیت ہے اپ ڈیٹ کرنے آپ کو اہم خبر سے عوامی مقامات پر قربانی کے جانوروں کے سیری اور پائے چلانے پر پابندی آیت کی گئی ہے جانوروں کی انتڑیوں کو گلیوں ندی نالوں میں پھینکنے پر پابندی کی گئی ہے دیپٹی کمیشنر بھاولپور نے دفعہ 144 نافذ کر دی سنت ابراہیمی کے ادائیگی عوام کے لئے مشکل ہو گئی خوشاب میں منٹی مویشیاں کی ایرون کے بحال نہ ہو سکی ذلکرنین حیدر سے تفصیلات جانیں گے آجی بالکل میں اس وقت موجود ہوں خوشاب میں اگر بات کریں ادائی قربان کے حوالے سے تو منڈی مویشیاں میں جو لوگوں کا جو آمد کا سسلہ ہے وہ جاری ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے یہاں پہ یہ خریدار بھی پریشان ہے تو ساتھ بیوپاری حضرات بھی بڑے پریشان ہیں مہنگائی کے وجہ سے خریداروں کو یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ مہنگائی زیادہ ہے اور ہمارے جو قوت خرید ہے وہ باہر ہو چکے جنور نہیں خیر سکتے ہیں شہر مجود سے بات کریں گے کیا کہیں گے جناب آپ نے یہاں پہ منڈی کا رکھ کی ہے سر یہاں پہ منڈی کا ہم نے رکھ کی ہے ادائی قربا کے انسلسلے میں پر یہاں پہ تو کچھ سمجھ ریٹ کا نہیں آ رہا پچاس سے لے کر اسی ہزار تک یہاں پہ بکرو کا ریٹ ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا خریدیں کیا نہ خریدیں غریب کی پہنچ سے تو قربانی دوری ہوگی ہے بہت زیادہ ہم تک گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ان کی سوڑی پرائز کم کریں تاکہ کوئی غریب انسان بھی قربانی کر اچھا آپ کیا کہیں گے آپ نے جنور لے گی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کتنے دن ہو گئے یہاں پہ آسانے دہا دھاڑے ہو گئے تھے کیا کہیں گے آسانے گاہ پٹھ لے آنے دہ آزار تو کنال بارہ آزار تو کنال اس تو بعد چھولہ دانہ توڑی جڑی وہ مانگی ہے پٹرول کی تھی ویندہ پہ مانگائی کی تھی ویندی پی آسان چھے سو ساتھ سو روپے کے لوگ گئے وہ لے رہے ہیں آٹھا ہو دو سو روپے چاڑے گیا ہوں تو خریدار آتے بھی ہیں کوئی نہیں آتے خریدار آنے وہ پوچھ کے لگے ویند ساٹھ ہزار دبک رہے ہیں تو تری ہزار پہ تی ہزار لیندے پہلے دکھالے پوچھ دیں تیٹور پونے لیندے ہی کونے آسانے کے لے پاس یہ بلکل جیسے کہ آپ نے سنا کہ خریدار بھی پریشان ہیں اور بیوپاری حضرات وہی پریشان ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جانوروں کا جو چارہ ہے اس کی قیمت بھی ابھی تک جو ہے وہ پورے نہیں ہوتی خریدار آتے ہیں بہت شکریہ ذول کرنے اینہیدر آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب آپ کو بتائیں گے جامپور محمد دیوان کی مویشی مندی میں گہمہ گہمی تو ہے لیکن مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں جاوید اکبال سے یہ بالکل موجود ہیں جامپور کے نوائی علاقہ محمد پور دیوان کی مویشی مندی میں جہاں پر سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے یہاں پر جانوروں کی خرید و فروت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے یہاں پر چھوٹے بڑے جانور سبھی جو ہے یہاں پر موجود ہیں بہت سے جو خریدار ہیں ان کا یہی شکوہ ہے کہ جانور مہنگے ہیں جبکہ جو جانور فروت کرنے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جانور مہنگے خرید کی ہوئے ہیں تو یہاں پر منڈی جو ہے اس کے ریٹ جو ہے وہ بہت کام آ رہے ہیں تو اس حوالے سے مزید ہم کوشش کریں جہاں کے مقامی لوگوں سے بات کریں جی بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ پا رہی ہیں تو وہ کس طرح کے منڈی کا حالات دیکھ رہے ہیں جانور منڈی دا صحیح کہنے یارے منڈی حالات داؤن ہیں حالات چونگے کہنے منڈی مندہ ہیں چس کہنے یار مال نہیں مکڑا پہ جو بپاری ہیں وہ کافی مایوس نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ خریدار بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں جی آپ خریداری کے لیے آئے ہوں کس طرح جاند آج کے رہے دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے اچھا بضا ہے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا مندہ چل رہا ہے لیکن جب ہم ریٹ پوچھتے ہیں تو ریٹ بلکل ہائی چل رہے ہیں جس مویشی کی بات چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے بکرا ہے یا بھیڑ ہے اس کے جو ریٹ ہیں یہ اتنے زیادہ بتاتے ہیں کہ خریدنے کو دلی نہیں کرتا اب اس مہنگائی میں آپ بتائیں یہاں پہ کون بندہ ہے جو وہ اتنا خرید سکتا ہے تو میں نے جو ریٹ پوچھیں میرے حساب سے تو ریٹ زیادہ بتائے جا رہے ہیں جی بلکل ریٹ جو ہیں وہ کافی ہیں لوگ جو ہیں جہاں پر بیوپاری جو ہے وہ اپنا شکوہ کنہ ہے وہیں پہ خریدار بھی ہے شکوہ کنہ ہے بھئی کس طرح دیکھ رہے ہیں مندی کا ریٹ جو ہے مال بہت سستہ ہے مہنگہ نہیں بیکھ جا ہم تو گھاٹے کر رہے ہیں سالے کو سال ان کو پالتے ہیں گھر میں رکھتے ہیں خرچہ کرتے ہیں بلکل ریٹ کم ہے بہت کم ہے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ بھی سرکوں پر تینات کی گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے رشت بہت شکریہ جاوید اقبال آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے تیاریاں روج پر میہوالی میں خجور کے پتوں سے بنی چٹائیوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا مزید جانے کے اکتر مجات سے جی بلکل بکرہ ایت کے اگر بات کی جائے تو بکرہ ایت پر مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دمبے کی خریداری کے بعد چھوریوں کا پرازے شروع ہوتا ہے چھوریوں کے ساتھ لوگ جو ہیں خجور کے پتوں کی بنائی ہوئی جو چٹائیاں ہیں جو صفے ہیں وہ بھی خریدتے ہیں ان کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے ان دنوں میاں والی کی دکانوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ خجور کے پتوں کی بنی ہوئی صفے ہیں چٹائیاں بھی خرید رہی ہیں اس حوالے سے شہری مارضات موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کیسے گھرنا آیا ہے جی میں پوری گھرنا آیا ہوں پوری گھرنا آیا ہوں پوری گھرنا دو سر پہتے پوری گوشت بکرہ ایتر ہے ضرورت پرسے گوشت رکھ ساں بکرہ گھرنا ہے چھوڑی تیز کرائیں جی جائزہ کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے چٹائی خریدی ہے اس پر گوشت رکھیں گے دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا جی ریسے سو کوئی انہیں جا رہا ہے اس دیماغ کی جضافت تھی ویند ہے جی اسلام علیکم جی سار جی گھر لے پوریانہ بچینے آتے بوں بک دیا کربانیاں لڑے حاجہ لڑے ایک دیار پیلے زیادہ بک دیا ایک ڈیٹھ سو روپے دی ایک دو سو روپے دی ایک اٹھائی سو روپے دی حاجی نورامل میرے نائم ہی آجی بزار میں دکاندار ہوں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈیڑھ سو دو سو اڑھائی سو روپے جو چٹائی ہے اس کی قیمت ہے اور دکاندار کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ عید سے ایک روز پہلے جو ہیں زیادہ تر لوگ خریدنے آتے ہیں لیکن آج بھی یہاں پہ خریداری جاری ہے لوگ خنجور کے پتنوں کی بنیوں چٹائییں خرید رہے ہیں کیونکہ جب گوشت بنایا جائے گا تو انہی پہ رکھ کے گوشت بنایا جائے گا اور یہ انتائی اہمیت کی حامل ہے اگر دیگر کوئی چٹائی اکثر مجاز بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اب مہنگے آٹے کی بات کر لیتے ہیں کوٹ عددو کی عوام مہنگائی سے پریشان چکی کا آٹا پانچ ہزار اوپے فیمن ہو گیا مزید جانتے ہیں شفقت ملانا سے ہاں دی بلکل گندوم اور آٹے کی روز بروز بڑھتی ہی قیمتوں کے پیشے نظر غریب اور متوسط طبقہ ہے وہ قسم پرسی کی زیندگی گزارنے پر مجبور ہو چکا ہے آٹے اور گندوم غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں ایک ہفتے میں گندوم کا ریٹ چار سو روپے سے پانچ سو روپے فیمن بڑھ چکا ہے جس کے وجہ سے آٹا 48 سو روپے من فروز کیا جا رہا ہے مزید میرے سچکی اونر اور شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کاروبار پر کیا اثرات پڑھیں ہیں ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے جو گاہ پہلے مناٹھا لیتا تھا وہ دس کلو پہ آگیا دس کلو والا پانچ کلو پہ آگیا پانچ کلو والا دو کلو پہ آگیا مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کی بجلی بھی مہنگی ہو چکے ہیں نہ پورا ہوتا ہے کبھی بجلی کے بھی مہنگے ہو رہے ہیں آجی سر آپ بتائیے گا کہ یہ بڑھتی تیزی سے ریٹ بڑھ رہے ہیں آگے کیا آپ حکومت سے مطالبہ کریں گے حکومت سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس کے لیے اس طرف بھیان دیں مہنگائی کی طرف سے اور غریب آدمی کے لیے جینا بہت مشکل ہو چکا ہے خدا کے لیے اس کی طرف سوچیں کہ زندگی کیسے گزرے گی نہ بجلی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے کوئی خیال کریں اپنا خیال کرے جا رہے ہیں غریبوں کو کوئی خیال نہیں کیا جا رہا جی بالکل یہ شہری اور چکی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا رہا مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ یہ جو غریب اور متوسط طبقہ ہے وہ سکھ کی سانس لے سکے مہنگائی کو کنٹرول کریں بہت شکریہ آپ کا شفقت ملانا عید سے قبل مہنگائی کا توفان برپا آٹے کا دس کلو کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ سے بارہ سو تیس روپے کا ہو گیا چینی کا پچاس کلو کا گھٹو پینتالیس سو سے اکسٹھ سو تک کا ہو گیا مزید جانتے ہیں جہانیہ سے اپنے نمائندے امجد حسین بٹر سے ملک بھر کی طرح جہانیہ میں بھی مہنگائی کا توفان برپا ہو چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے جو عام آدھی میں وہ کافی پریشان ہے اور حکومت کی ناکست پلیسی کے وجہ سے جو اشیاء خود و نوش کی قیمتیں ہیں اس میں بہت اشیاء اضافہ ہو چکا ہے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو یہاں خریداری کے لیے آیا ہے مزید اسے بات کرتے ہیں جو بتائے گا کہ مہنگائی کی وجہ سے آپ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے اسلام علیکم مہنگائی کا تو یہ حال ہے کہ چینی گھی آٹا دالوں کے ریٹ ایسے ہیں کہ انتہا سے بھی زیادہ غریب تو خرید نہیں سکتا یہ سر کے اوپر ہے یا تفر ہم بچوں کو مار دیں مہنگائی کم کرتے ہیں بجٹ آیا غریب کے لیے کچھ بھی نہیں آیا آپ اب سب اٹھا کے دینے کیا ہے بجٹ میں غریب نے کیا لڑی ملا کچھ بھی لڑی نہیں ملا مہنگائی بزید بڑھا دی گئی ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنید ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم کافی پیس رہے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت غریب دی ضرورت اٹھ سو ساٹھر پیدا آٹھا سی ان تقریباً بارہ سو تیر پیدا آٹھا ہو گیا چینی دی بوری سی پنتالیس ہو دی اجگل اکاٹھ سو رو پیدا مل رہی ہے ایس طلابہ گرم سالہ ہزار پیہ کلو سی پچیس سو رو پیہ کلو ہو گیا اینی کے مہنگائی ہو گیا کہ دکاندار خود پریشان ہے گاگ ساڑے کو لاندھا نہیں اسی ویلے بیٹھے ہیں دکان توڑے سامنے ہیں صبح صبح دا ٹیمہ نہیں تھی ایس وقت بے باہر ہوناک ماشاءاللہ لگی ہوں نہیں سی صرف مہنگائی دی ویاں تو جڑا ناسی ساری وام بہت پریشان ہیں شکریہ جیسا کہ آپ نے دکاندار کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ آٹھا گھی چینی اور گرم مسالہ جات میں بے تاشا اضافہ چکا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اضافے کی وجہ سے جو اشیاء بڑی ہیں اس کی وجہ سے جو گاہک ہے وہ بھی مارکیٹ میں نظر نہیں آرہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اکومت فوری طور پر مہنگائی کو کم کرے تاکہ جو عام آدمی کو رلیف رام کیا جا سکے